بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت و اسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب جمعہ کے عمال شب جمعہ کے عمال بہت زیادہ ہیں اور یہاں ہم چند عمال کے ذکر پر ہی اختفاء کرتے ہیں اول یہ کہ روایت ہے کہ شب جمعہ رات کا نور اور روز جمعہ روشن ترین دن ہے لہذا اس شب روز میں بکسرت درود شریف اور مذکورہ ذکر کو پڑھیں سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ پاک اور بزرگ ترخ ہے خدا اور خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات کم از کم سو مرتبہ درود پڑھیں اور جس قدر زیادہ ہو سکے اتنا پڑھیں بہتر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ شب جمعہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے سے ہزار نیکیوں کا سواب ملتا ہے ہزار گناہ ماف ہوتے ہیں ہزار درجے بلند ہو جاتے ہیں مستحب ہے کہ جمعہ رات کی اثر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں اور یہ سنت صحیح امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جمعہ رات کی اثر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلائی کلم اور نقری کاغذ ہوتا ہے اور اس میں جمعہ رات کی اثر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے ہوئے درود کے سوا کچھ نہیں لکھتے شیخ توسی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ رات کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہزار مرتبہ درود پرنا مستحب ہے اور بہتر ہے کہ اس طرح درود پڑھیں اے محمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور ان کے ظہور میں تجیل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہلا کر اور خواہ و جن ہیں یا انسان اولین ہیں یا آخرین ہیں جمعہ رات کی اثر کے بعد سے روز جمعہ کے آخر تر مذکورہ درود کا سو مرتبہ پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے نیز شیخ فرماتے ہیں جمعہ رات کو دن کے آخری میں آخری حصے میں اس طرح استغفار کرنا مستحب ہے اس اللہ سے طالب مغفرت ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور پائندہ ہے میں اس کے حضور اے سے توبہ کرتی ہوں جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے اور جو زلیل موتاج اور بیچارہ ہے جو اپنے کاروبار دفاع اور نفع نقصان کا مالک نہیں اپنی موت زندگی اور قیامت کے دن اپنے حشر اور نشر پر کچھ اختیار نہیں رکھتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ اور نیک و پاکباز آل پر خدا کی رحمت اور سلام ہو جس طرح ان پر سلام کا حق ہے